لیکن آپ یہ حدیث سوئیے کہ بخاری شریف اندر ہے بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کتاب تفسیر بخاری شریف سورة النوح کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک عبارت نخل کی ہے اور اس میں حضرت سیدر امام بخاری کو دو بڑا قساموں ہوا جس پر آئیمہ نے حضرت امام بخاری کا تعقب کیا علمی اعتباس ہے حضرت امام بخاری کی علمی جلالت و قابلت و صلاحیت سے کسی مسلمان کو امدان نہیں ہے ہمارے سروں پر ان کی خبر و عزت ہے لیکن دیکھئے جو بات فتنہ بنا رہی ہو غلط بتا رہی ہو اور امت میں انتشار پیدا کر رہی ہو اور وہ بات ہو بھی ٹھیک نہ اس پر جرہ کرنا درست اللہ اس کے رسول کا احترام سب سے پہلے درمائے روایت کیا ہے یہ سنئے امام بخاری نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ یوں تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ یوں تھے وہ صالحین سے بڑی محبت کرتے تھے صالحین سے بہت محبت کرتے تھے تو جب وہ صالحین انتقال کر گیا ہے تو انہوں نے ہر بزرگ اور ہر بلی کی پینٹنگ بنا لے تصویر بنا لے تصویر بنا کر وہ اپنے حجروں میں رہتے تھے اکثر آپ سنتے ہیں حجروں میں رہتے تھے اب یہ لوگ جو اس تصویر کی عبادت نہیں کرتے تھے یہ تصویر حجروں میں کیوں رکھتے تھے اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا یہ اقیلہ تھا ہمارے درمیان ہوتے تھے محفل میں تو ہم خاموشی سے خاموش رہتے تھے ان کے علمی روپ سے خاموش رہتے تھے کوئی غیر شریح کام نہیں کرتے تھے تو آج تو وہ قبروں میں چلے گئے ہیں لہٰذا ان کی تصویر ہم اسے بنا کر دیا ہیں تاکہ ان کا ہونہ ہمیں یاد رہے ہیں کہ ان کا ہونہ ہمیں یاد رہے ہیں اب درا سنیے اس بات کو امام مخالی کہتا ہے کہ جو یہ عدب کرتے تھے وہ اپنے جو چھوٹے بچے تھے ان کو یہ سکھا نہیں سکیں ان کو یہ سکھا ہمارے سنیے تو بھی عادت ہوتی ہے خود محفل میں جاتے ہیں بچے سنتی سکول میں فرانی سکول میں پڑھے وہ پڑھنا بنا نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں آج میں اور آپ سنیے سکھئے کہ ہمارے بابا ہمیں محفلوں میں لے جاتے تھے ہمیں علماء کے پاس لے جاتے تھے ہمارے بدلوں کے پاس ہمیں لے جاتے تھے اور بچے کے نزدی سب سے قیمتی چیز اس کی باب کی شخصیت ہوتی ہے جب باب کسی عادت قدب کرے گا تو بچے کے دل میں وہ احترام خود پیدا ہوگا اس لیے کہ بچے کے نزدی سب سے بڑا اس کا ہیرو اس کا باب ہے تو جب وہ کسی قدب کرتے مندر آئے گا وہ شخصیت قدب خود اس کے دل کے اندر میں بھی آئے گا ہوا کیا جو لوگ اپنے حجروں میں صرف تصویر لگاتے تھے تصویر کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے بچے کی قریبت نہیں کر پا یہ لوگ جب انتقال کرے تو آنے والی جو قوم تھی انہوں نے ان تصویروں کو خدا بنا دیئے اس طرح امام خالی کہتے ہیں اس طرح یہ بڑی اگھنٹی بات لگوٹ سنئے اس طرح حضرت نو کی قوم شرق پیدا ہوئے اور والی بھی کہتے ہیں شرق سب سے پہلے ہوا ہے گلگوں کی وجہ سے تم نے تین امی تقریقہ دی کہ زمانہ جاہید کا شرق یہ تھا یہ تھا یہ تھا دیکھو اب خالی حدیث ہے کہ وہ شرق شروعی ولیوں کے عدب سے ہوا ہے سمجھے نہیں بایا حالانکہ بندرہ بھی یہ ہے کہتے ہیں یہی مرتیہ یہی مرتیہ پھر آرم میں آئیں یہی مرتیہ بھولو پھر آرم میں آئیں اور آرم میں دودھ پرستی چلی اب یہی حدیث لے کر حرم میں کھڑا ہوا ہے لالو مالوالا ملا اور سارے بادو تھا گئے خالی پرنے کر دیکھو دیکھو اس حدیث کے میں یہ لکا ہے کہ بنی نور علیہ السلام کی قوم ولیوں کا عدب کرتی تھی اس عدب میں غلو کر گئی ان کو خدا کہہ دیا مرتیاں بنی ولیوں کی تصویروں پر ہیں سمجھے آپ تو یہ حالہ کس لئے ہم کہتے ہیں مزاروں کو گراؤ چادروں کو چلاو قبروں کی تازیم نہ کرو حترہ سمجھے آپ بھولو اور سنی سخیوں کے پاس بیٹھے کوئی بات چھواتے نہیں گھوڑ کے بتاتے ہیں سمجھے آپ ان کا پورا ادراس سنی رہا ہوں نے اب ہمارا جواب سنیں ہمارا جواب یہ ہے سب سے پہلے اللہ معاہینی نے دیا اللہ معاہینی نے دیا اور تقریباً کئی سو سال سے علماء نے دیا کہ پہلی بات جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یہ جھوپ ہے اس لیے کہ یہ حضور کا قول ہی نہیں ہے حضرت امام مخالی نے اس کو قول عبداللہ عنہ عباس کہا ہے کہے گئے تو یہ حدیث مرفوع نہیں بھی موجود ہوں حدیث مرفوع کو کہتا ہے جب بیان کرنے والا حضور کی نسبت کو بیان کرتا ہے صحابی کی نسبت کو بیان کرتا ہے تو اس کو معکوف کہتا ہے تو یہ قول عبداللہ عنہ عباس ہے اب یہ عبداللہ عنہ عباس یہ قول ہے تو اس میں امام مخالی سے جو خطا ہوئی ہے یہ مہنی ارضیم لگا اہل اعجیسوں کا بہت بڑا موربی برید و زمان حیدر آبادی غیر مقالدوں کا سب سے بڑا چیمپئن محتیس ہے ان کا مناظر ہے اس کی بخاری کے شرعات قیسور الباری شرعہ بخاری اس کے اندر یہ بات لکھی دی اللہ پر اپنے حضر اسقلانی کے فضل الباری میں کسی جنگہ پر یہ بات لکھی ہے اللہ پر راضی تھی قبروں پر اللہ پر رحمتہ رہتی اس کے پہنے امام راضی نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی بات دیا ہے اس حدیث کی جب حدیث کو سمجھے کے دو قریفے ہوتے ہیں ایک کو جس میں بیان کیا ہے ایک وہ اور جو بیان کیا جارہا ہے وہ عقل میں آتا کیا نہیں آتا اب اگر روایت بالکل صحیح ہے کہ میں آپ ہی سے سن کر بیان کر رہا ہوں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ صاحب آپ مانک ان سے ملے ہوئے مانک آپ کی ملاقبت ان سے ہوئی ہے اور میں یقین کر لیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو یہ کہا لیکن آپ جو بات کر رہا ہے یہ عقل میں نہیں آتی تو جو بات عقل میں نہ آئے وہ درایت ہے اور جو راضیوں سے چلے وہ روایت ہے تو ایک ہوتا حدیث کی روایت ایک ہوتی ہے درایت یہ حدیث روایت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور درایت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے روایت کے اعتبار سے کیوں ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اس کی سرم میں ہے کہ عطا عمداللہ بن عباس عطا نے سنا ہے ابن عباس سے امام بخاری کو یہ خطا ہوئی کہ عطا دو عالمی ہے ایک عطا بن نبی رواح ہے ایک عطا خراسانی ہے امام بخاری نے اس کو اقتا خراسانی سمجھا جبکہ اقتا خراسانی کی ملاقار اور اق David meda کی ملاقار Abdullah ibnあہ سے ہائی ہوئی تو سنت کے اعتبار سے یہ روایت ملتے ہیں سنت کے اعتبار سے روایت ملتے ہیں کہ ملاقات کی ثابت نہیںructuresپوالی کیسے بیان کر رہا ہے جو شخص یہ بیان کر رہا ہے کہ میں عبداللہ ibnあہ سے سنا ہے اس کی ملاقاتی ثابت نہیں تو روایت کے اعتبار سے ٹھیک ہے اب درائیتیس کی لذت کو آپ نہیں جانا یہ عطلوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا عباد امام مخاربت حضرت امام تریزی نے دیا ہے امام تریزی کہتے ہیں بڑی پہلی بات وہ کہتے ہیں یہ عباد حناتہ میں کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس غایت میں یہ ہے کہ عرب میں جو بھد پرستی آئی ہے یہ نور علیہ السلام کے زمانے کے بھد وہاں پہنچیں کہا جی ہاں ہم حضرت کے امام الرازی کہتے ہیں کہ بتاں نور علیہ السلام کے دور میں طفان آیا تھا نہیں آیا تھا یہ امام الرازی نے رکھا کہیں طفان آیا تھا کہا کچھ بچا تھا کہ نہیں بچا تھا کہا بچا تو وہی تھا جو کشتی میں نور علیہ السلام خود رہایا تھا باقی سب غاق ہو گیا تھا کہ یہ بت ابر عرب میں منتقل ہوئے تو یہ تو پھر کشتی میں آیا ہوں گے اور کشتی میں آیا ہوں گے اور اگر کشتی میں آئے تو مان اللہ نور علیہ السلام تو بت شکن تھے کہ بت محافظ تھے بت شکن تھے تو یقین اس روایے کو میں ٹھیک سنگیے تو حضرت نور کی نبوت پر اطراج لاتا ہے تو ایک روایت کو لے کر نبی کسمت خبریں ہوںthough درایا toے دایا آآآآآآآآآآآآآ اچھا پر آپ پہنچیں کہ ف concert آیا تھا تو اس پر ایک حوال سنے وقین ہو رہا ہے تاریخ میں کسی جاتا آپ نے سنی یہ تھا جو ان کے دور بندیلوں ہی لمشی اس کے پہری جنل ابھی آپ نیر کا زمانہ ہے آئی فون آپ کے پاس ہوگا خرنہ فون آپ کے پاس ہوگا ابھی آپ کسی کی ویب سائٹ پر جا کر تاریخ ایب نے کسی کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کی پہلی جل کو آپ کھولیں آپ کو حوال دینے کے لیے نہیں کہ آپ لیبری میں جا کرنا جا آپ کو دنیا ہی لیبریری اور مولیج اتنی عام ہو گئی کہ پیٹے پر نہیں کھول سکتے ہیں اب میں آپ کو اتنا ایک ٹھنٹی حوال دے رہا ہوں پہلی جل میں آپ عرب میں نہ جائے اور ترجمہ میں جائے اردو ترجمہ جیسے اس کی انڈیکس میں جائے پہلی جل کی پہلی جل کی انڈیکس کیونکہ عرب ودایہ ون نہایہ کتاب انا میں شروع سے لے کر آخر تاریخ ہے ایک میں کسیر میں یہ اعتمام کیا ہے کہ شروع سے لے کر اپنے مرن دین تردیتوی باتی کی سب اس میں سنی تھی عرب ودایہ ون نہایہ کتاب تمہانا ہی ہے عرب ون نہایہ اقتداء اور انتہا اس میں تو اس نے اقتداء شروع کی ہے حضرت نور اور انبیاء کے واقعے سے اور عرب کی تاریخ پر آیا تو پہلی جل کے اندر اللہ میں برکسیر میں پہلی جل میں باقعدہ انڈیکس میں آپ دیکھیں گے ایک باقعدہ قنوان ہے عرب میں گد پرستی کیسے شروع ہوئی یہ باقعدہ لکھا عرب میں گد پرستی بس اس سفر کو کھول کر آپ خود پڑھئیے کیونکہ میں نے تو جناب دیر دیا تحضیص کا کل کو تو ہی کہتا باقعدہ چلوئے یہ کوئی کہ آپ پرشاتہ میں یہ کہتیا لیکن عرب میں گد پرستی تو ہوئی ہے نا کہاں بھی ہے تو بات پتاونا کیسے ہوئی ہے تو باتا جناب سے کہاں تھی نہیں تھا تو میں نے آزا آخری کل ٹھوک رہا ہوں تابت میں اب جناب سنیے وہ گد پرستی ایسے ہوئی کہ خود تاریخ پرکسیر موجود ہے کہ عرب مکہ کے انتر دو بود بڑے مشہور تھے دو بود بڑے مشہور تھے ایک آساف اور ایک نائلہ آساف اور نائلہ آساف رکھا گیا تا سفا پر اور نائلہ بود رکھا گیا تا مربا پر اور کافر اس کے دھرمیان دھوڑتے تھے کافر اس کے دھرمیان دھوڑتے تھے جب عمرہ اور حج آئے گا تو حضور نے فرمایا اب تم دھوڑو تو صاحب نے کہا حضور ہم کیسے دھوڑیں وہ تو پانی بھی دھوڑتے ہیں وہاں پر وہ کہہ ہم ہم مہرم تشبت کیوں بنایا ہے وہ کہ یہ بھی بناتا ہے تو میں نے کہا یہاں پر دھوڑتے ہیں وہ کہہ دے جی دیکھو نا وہ تو پتھل وہ بھی چند ہیں تو مجھے کہنے کا بابی کہنے کا یہ وہ مٹھائی بوندیاں جو ہیں وہ ہندو بھی باڑتا ہے پرشا تم بھی باڑتے ہو باڑتے ہو شرم آنے چاہیے تمہیں تمہاری بھٹی کوئی خراب ہے میں نے کہی کوئی کرمی کی بات ہے تم نسمتوں کو اپنیس کو جا دیا میں نے کہا لگا ٹی وی اوڈی ٹی وی لگا اب ندا کردے ہو آئیوڈیا میں نے کہا گنگا بیٹھ گئی ہے تو ہندو وہاں پر کھڑے ہوں گا جناب نندہ کا پانی پی رہا ہوگا اور میں نے کہا ابھی اپنے مائی باپ کا چین لگا تو اسے سوئی چین لگا ہے میں نے کہا پھرے تو لوگ کھڑے ہوگے زندن کا پانی پی رہا ہے ہم نے کہا دونوں جگہ پر پانی جدب ہو رہا ہے اگر دونوں جگہ بھٹ رہی تھی تو پرشاب اور نیاز کو کھڑے کہہ دیا تو وہاں بھی گنگا کا پانی ہی ہے یہاں زندن کا بھی پانی ہی ہے کہ کہ وہاں مورتی پتھر کی چھوڑ جاری ہے یہ حضی رسوہ بھی پتھر کا چھوڑ جارہا ہے دونوں جگہ پتھر ہیں لیکن ایک مومن اور ایک کامرے کہتا ہاں کامرے کا استعال ہی ہے کہ ایک جگہ پرشاب کے لیے پونی باٹے تو مشرق ہے اور جو نیاز کے لیے باٹے وہ مومن ہے سمجھے تو عرد میں مود پرستی کیسے شروع ہوئی تو صحابہ نے کہا حکم صفا مرمہ میں کیسے دھوڑے اور کیوں دھوڑے یہاں سمجھنا حضور نے فرما ہے تمہیں اتراز کیا تمہیں دھوڑ گیا ہے حالت کیا ہے میں نے کہا حضور وہ کافی بھی دھوڑتے ہیں وہ تو کافی بھی دھوڑتے ہیں یہ بھی کتھنا کہتا کہتا شیاہ کرتے ہیں تو تم بھی کرتے ہیں یہ کوئی گھر میں ہی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ گز گز کی داریاں ہیں بہت بڑے علامت میں نے کہا پیڑ میں گوبر بھرا ہوا ہے اس خر میں بھی گوبر ہے کیونکہ این ہوتا تو اسی بیتو کی باتیں کوئی آپ نہیں کر سکتا کہ پرشاد اور نیاز کوئی ایک قیم آدھاللہ کہ جب سننے کی سکر بھی رکھیں اب لیکن سنے اس بات کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سمہ مروانے کیسے بھانے اور کافی بھاگتے ہیں آقا نے جواب کیا دیا اور ایسے سنت کے ڈھینڈہ آرس پر لگیا آسکر کوئیم ہو گیا آقا نے فرمایا وہ بھت کے لیے بھاگتے ہیں تو خدا کے لیے بھاگتے ہیں اب سنیں یہ آساف اور نائلہ یہ عرب کے بھت ہیں اب نام کو ان کے انسان جیسے بھر اٹھی گئے ابن کسیر نے یہاں پر لکھا رہا ہے کہ آساف اور نائلہ جو ہیں یہ مرد اور عرب تھے اور علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ انہوں نے خانہ کعبہ بھرکاری کی تو خدا کا عذاب ان پر آیا کہ یہ دو پتھر کے بنگے دونوں پتھر کے بنگے سنو سنو سالحین کی بات نہیں یہ کہتے ہیں یہ عرب کے سارے کچھ سالحین ہیں میں نے کہا اس لیے اخبار میں پکڑا جاتے تمہارے سالحین ہی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سالحین والے کام ہے جو عرب میں ہو رہے ہیں یہ دکھا ہے یہ سالحین والے کام ہے اب آپ کہتے ہیں یعنی ہمارے گرد میں بھتوں کی تاریشوی بڑھتے ہیں وہ جو عرب کے بھتوں وہ بڑے سالح بڑے ان کے نیک عمل زیدے کی لوگوں نے غلو کیا تو میں نے کہا خانہ کعبہ میں جو ہو رہا ہے یہ سالحین کے کام ہے اور تمہارے بھتے ہیں ان کے لئے یہ کرنا پڑتا ہے اب سنیں میری بات سے بھی دوستو بہت سے سنیں جب ان پر علاو آیا وہ پتھر بن گے جنناب ایک دینوں کو ان کے اندر حضور کر لیا اور جنناب نے بات کرنا شروع کی جنناب نے بات کرنا وہ مکہ جو بے اوقوف گہنے لگے اوہ یہ تو بول رہا ہے تو انہیں بات شروع کر تو پتا چلا بد پرستی مداروں کی وجہ سنہی ہوئی اسو وہ ختم اولیاء کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکے بد پرستی ہوئی ہے بدکاروں کی مداروں کی اولیاء کی وجہ سے مسجد عباد نماز اولیاء کی برکتوں سے توہید کا بیرام پھیڑا ہے اولیاء کی برکتوں سے دین عام ہوا ہے جہاں برسہ برسہ شد بھرا تھا ایک وئی خواہدہ پہنچا ادم رکھ کر لاکھوں کو کنمائے محید شاید ہو جہاں